اب اگر ہم economical way forward کی طرف آئے تو وہ FATF آپ کو پتا ہے آپ میں بھی پتا ہے کہ جی FATF وہ یہ United Nation یا دیگر جو ان کے اوپر امریکہ کتنا influence ہے یہ جو technical aspects تو بتا رہے اور یہ جو 27 میں سے 22 points اوپر پاکستان نے comply کرنا تھا no doubt last time statutory تو یہ comply کر کے آ گئے تھے انہوں نے بہت لیکن آپ نے دیکھا بہت سخص زبان استعمال کی اور اس میں جو many points جو پڑے ہیں اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے implement کرنا ہے انہوں نے کہا you have to demonstrate کہ آپ نے terrorist groups کے خلاف چیزیں کی ہیں آپ کے financial institutions میں اس طرح کی ہیں کہ money laundering نہیں ہو رہی terrorism کے لیے money use نہیں ہو رہی اور اس چیز کو demonstrate بھی کیا تو technical end کے اوپر بھی they have done very well اور دوسرے بھی اور تیسرا جو سب سے بڑا جو اس وقت inflation جو ہمارے لیے جان کا عذاب بنا ہوا ہے اس کو آٹانے کا بھی یہ قدرت نے ہمیں بہترین موقع دیا towards tourism کے حوالے سے جو ہم نے development کی ہے نا tourism کے حوالے سے australia نے یا فرانس نے جرمنی نے یوکے نے امریکہ نے انہوں نے اپنی سفری پابندیاں لپکے پچھلے جنہوں میں پی سی میں ڈینر کر رہے تھے ہم لوگ تو i was very much happy کہ مجھے first time یعنی ایک number of foreigners وہاں پہ نظر ہے ورنہ ہماری تو آنکھیں چائنیز کے علاوہ دوسرے foreigners کو دیکھنے کو طرف گئی تھی تو on ground بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں سر کہ چیزیں development کی طرف جاری اور tourism واحد industry ہے کہ یہ دیکھیں آپ کو industrial growth کرنی ہے اگر آپ کو agriculture growth کرنی ہے تو it takes time ویرے اس کی اوپر reforms کریں گے تو تھوڑا time لے گا اس time کو اگر آپ نے اس tourism میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ وہ جگہیں جی نہیں اس کو آپ ان کیش کر گئے مارکٹ کر گئے تو یہ جو مشکل پیریڈ ہے یہ government اس tourism کو فروغ دے کے نہ صرف یہ کی گزار رہتی ہے بلکہ مہنگائی میں بھی بازے طور پر کمی لاسی ہے I think it's a very important point highlight here I'll come back to Mr.Sav